فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھی ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں ایک بہت زبردست ایک الگ نسخہ لے کر حاضر ہوں اچھے جب میں نے الگ کہہ دیا ہے تو میں بھائی پہلے یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ نیچے کومنٹ میں آ کر دیکھیں میں آپ کی ساری کومنٹ کی بڑی عزت کرتا ہوں آپ لوگوں کی سب کی بہت عزت کرتا ہوں اور بھائی زائد سی بات میں بھی انسان ہوں بہت زیادہ جب فون کال ساتے ہیں تو منٹلی ڈسٹرپ ہو جاتا ہوں لیکن میں منع بھی نہیں کرتا کہ آپ کال نہ کریں میں نیسیسری ہے تو آپ ضرور کال کریے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مردانہ کمزوری کا جو مسئلہ ہے اگر ہمارے ڈسکشن یا ہمارے علاج کے بعد آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ہمارے لیے اس سے بڑا کچھ نہیں خیر لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ایسا اچھا فائنل نسخہ بتاؤ بہت دیکھئے میرا ہر نسخہ فائنل نسخہ ہے ٹھیک ہے بس اب آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے میں نے بہت سی ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ میں کنٹنٹ کریٹر ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کنٹنٹ کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ڈال دیتا اٹھا کے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہی ڈالتا ہوں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے بس آپ نے دو سے تین چیزوں کا دھیان رکھنا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کیا ایزلی بنا سکتے ہو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ایریے میں ایزلی سمان کونسا مل جائے گا اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ایزلی کنزیوم کیا کیا کر سکتے ہو مطلب آپ کو لگتا کیا ہے کہ آپ یہ کھا سکتے ہو ان تین باتوں خیال رکھیے پھر اس کے بعد اب آپ سوچو گے کہ بھئی کیا کہتنے ہیں آپ نے تو ایک ہی نسخہ دیکھا وہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے دوسرا تو کم سے کم آدھے یا پینتالیس منٹ کا ٹائم لگائیے کیونکہ یہ زندگی کا سوال ہے تو کچھ بھی چینل بھی اتنا ٹائم لگا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کا سوٹیبل نسخہ کو یہ ایک مل جائے گا آپ کو اس کو بنا کے استعمال کر لیجئے آج اڑت کی دھولی دال کا نسخہ لے کر میں حاضر ہوں میرے بھائی یہ اتنا زبردست ایفیکٹیو نسخہ ہے کہ اسی سال تک بھی اگر آپ چاہو گے کہ بستر کے ایک کنگ بنے رہو تو بنے رہو گے جی ہاں بغیر وقت ضائع کیے سنیے جب میں نے بول دیا کہ بستر کے کنگ بنے رہو گے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کیا بنو گے اس نسخہ کو کھا کر آپ نے کرنا کیا ہے اڑت کی دھولی بھی دال کا آٹا لینا ہے اڑت کی جو دھولی دال ہوتی ہے نا اس کا آٹا لینا ہے کتنا لینا ہے آپ نے دیڑ سو گرام ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دیڑ کلو دودھ میں چڑھانا ہے دیڑ کلو دودھ میں ڈال دیجئے اس کو چولے پہ لگ دیجئے اس کے بعد تین چیزوں کا انتظام آپ نے اور کرنا ہے پہلی چیز ہے سو گرام کچھے آبلے کا رس سو گرام کچھے آبلے کا رس نکلوا لیجئے ٹھیک ہے آسان چیز ہے آسان کامیں ہو جائے گا دیڑ سو گرام دیسی گھی اور دیڑ سو گرام پسی ہوئی مشری یہ تین چیزیں آپ نے اور لینی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے دودھ چڑھایا ہے چولے پر اس کو اتنا پکائی ہے اتنا پکائی ہے کہ یہ جو دودھ ہے یہ ماوہ بن جائے اور پھر اس میں جو آپ نے آملے کا رس نکلوایا ہے وہ آملے کا رس اس میں ملا دیجئے دیسی گھی بھی اس میں ملا دیجئے اور تیسری چیز پسی ہوئی مشری جو اس میں آپ نے لیا ہے وہ بھی اس میں ملا دیجئے اچھے سے مکس کر یہ گھوٹی ہے اس کو یہ ایک حلوہ آپ کا تیار ہو گیا ہے یہ وہ حلوہ ہے کہ جو جوانی کو برقرار رکھتا ہے یہ وہ حلوہ ہے کہ جو جوانی کو اترنے نہیں دے گا جوانی کو پرمننٹ کر دے گا یہ وہ حلوہ ہے کہ جو آپ کی ٹائمنگ ایریکشن کی طرف سے آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا بہت زبردست والا نسخہ ہے آدھا چمچ صبح کو یا ایک چمچ چھوٹا والا صبح کو استعمال کریں آپ خالی پیٹ اور ایک چمچ رات کو سوتے ٹائم اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے یا پھر حلق سے نیچے اتارنے کی نیچ چاہیں تو آپ دودھ بھی پی سکتے ہیں اتنے کمال کی یہ چیز میں نے آپ کو بتائی ہے میرے بھائی اگر آپ کسی اور نسخہ کو فائنل نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس کو فائنل سمجھ لیجئے اور کرنا سٹارٹ کر دیجئے تلی بھنی کھٹی گرم چیزوں کا پرہز کیجئے اس کے بعد اس نسخے کا استعمال تو کر کے دیکھئے دیوانے ہو جائیں گے اس نسخے کے مجھے امید ہے کہ نسخہ آپ کو اچھا لگائے اور آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنے ہی چلی اللہ حافظ